بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا دوستو اگر آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں یا مالی مسائل کی وجہ سے آپ کو تنگ دستی کی وجہ سے آپ جو نا کنفیوز ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس عمل کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں دوستو آج تک جس کو بھی یہ معقلاتی عمل بتایا ہے انشاءاللہ تارہ سبوں کو کامیابی ہوئی ہے دوستو یہ عمل تسبیح پر کیا جاتا ہے اور دوستو یہ معقلاتی عمل عمل ہونے کی وجہ سے تسبیح غیب ہو جاتی اور وہاں پر دولت موجود ملتی ہے تو دوستو انتہائی کامیاب ترین اور نایاب یہ عمل ہے اور آپ کو اس کا طریقہ کار اب بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو دوستو عمل کچھ یوں ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھئے گا یہ عمل آپ کو رات کو کرنا ہے رات کو آپ کسی بھی ٹیم یہ عمل کر سکتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد تو دوستو الگ کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور دوستو پاکیزگی کا آپ نے ضرور کیا رکھنا ہے کمرہ بھی پاک صاف ہو اور آپ کا لباس بھی جو ہے پاک صاف ہو کیونکہ یہ موقعاتی عمل ہے دوستو اس میں کوئی در خوف کی بات نہیں ہے کسی قسم کی بھی بہت ہی زبردست قسم کا یہ عمل ہے تو دوستو آپ نے سب سے پہلے دوستو یہ جو اس بہباری طالعہ ہے اس کو آپ نے تیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے سینے پہ پھوک مارنی ہے اپنے سینے پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے دوستو پاک صاف کپڑا بچھا جو اس پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے تسبیح پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو دوستو یہ بھی آپ کو بتاتا چلے اس عمل کو ہر مذہب و ملت کا مسلم وغیر مسلم یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ نے جتنے بھی روپیہ پیسہ مال دولت کی ضرورت ہو انشاءاللہ آپ حاصل کر سکیں گے اس موقعاتی عمل کرنے کے بعد تو دوستو آپ نے یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا ہے جس ترتیب سے آپ کو بتائیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو گرنٹڈ کامیابی ہوگی اور آپ کی مالی مسائل حاصل ختم ہو جائیں گے مالی مسائل جتنے آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے انشاءاللہ تعالی ملے گا تو دوستو الگ کمرے میں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ کلمات جو آپ کو ابھی موقعاتی کلمات بتاتے ہیں اس کو آپ نے انیس سو مرتبہ پڑھ لینا ہے انیس سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے یہ تعداد پوری کرنی ہے اور جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو جتنے روپیہ پیسوں کے ضرورت ہو آپ کو اس کا ذکر کرنا ہے تو دوستو جائز جتنے بھی آپ کو ضرورت ہو تو اس کے تحت یہ آپ نے یہ جو کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کے موقعات میرے کو اتنے روپیہ پیسے کے ضرورتیں مہیا کی جائیں تو اس طریقے سے آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے جمعیرات کی رات سے کرنا ہے جمعیرات کا دن گزر کے جو رات آئے گی اس رات سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اور اپنا روخ آپ نے مشرق کی جانب رکھ کر آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو دوستو اس عمل کو ہر عورت مرد لڑکا لڑکی اس عمل کو کر سکتا ہے اور جتنے روپیہ پیسے کی ضرورت ہو انشاءاللہ وہ حاصل کر سکتا ہے بہتر ہوگا کہ رات کو آپ نو سے بارہ کے درمیان کا ٹیم ہے اس ٹیم آپ یہ عمل کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور عمل کے دوران آپ نے کوئی خوشبو وغیرہ جو انا ضرور لگانی ہے اپنے جسم پر لگا لیں کپڑوں پر لگا لیں یا گربتی وغیرہ جلال ہے تو یہ جب آپ عمل کر چکے ہیں تو آپ نے اس عمل کے بعد اس تسبیح کو آپ نے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں کسی کا ہاتھ وغیرہ نہ پہنچے نہ لگے تو متواتر آپ نے یہ عمل اکیس دن جاری رکھنا ہے اکیس دن کے بعد جہاں آپ تسبیح رکھیں گے تو وہاں سے تسبیح غیب ہو جائے گی اور صبح جب اٹھ کر دیکھیں گے تو وہاں روپیہ پیسہ جو آپ کو زورت تھا وہ آپ کو مل جائے گا اسی طریقے سے اگر روزانہ آپ روپیہ پیسہ چاہتے ہیں تو روزانہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اکیس دنوں کے بعد یہ عمل پختہ ہو جائے گا تو روزانہ آپ جس بھی تسبیح پر یہ عمل کریں گے صبح رات کو تسبیح غیب ہو جائے گے روپیہ پیسہ وہاں پر عام وجود ہوگا کیونکہ یہ موقعاتی عمل کا جو نہ اثر ہے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند ہے یہ تو لائچ ضرور کریے تو یہ جو تلسباتی موقعاتی کلمات ہیں یہ آپ کو بتاتے جائیں یہ کچھ اس طریقے سے عجب رفتمائیلو بے حق را تو یہ آپ نے جو نہ موقعاتی عمل اسی طریقے سے پڑھنا ہے اپنا بہت سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ